مفروضے اندازے اور مجبوریاں آج کے اس میں فلمیں ہم بات کریں گے واضح ولی واضح صاحب کہتے ہیں کہ کہنے والے بڑے بزرگ لوگ ہیں اور بزرگوں کے کہے ہوئے میں دوسرے بزرگوں نے اضافے بھی کیے میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں اضافے کے ساتھ کہ ایک بستی میں چار افراد تھے اس بستی کی کل کائنات یہی چار افراد تھے یہی تھا سرمایہ دین و امہ اور اس بستی کی ساری بھی ساتھ یہی چار افراد تھے یا یوں کہیے کہ یہی چار دن کے تھے اس آشینے کے ورحل وہ چار افراد اپنے اپنے احساس اور اپنے اپنے مفروضے میں ماہر تھے ان کو اپنے فن پر ناز تھا اور ان کا فن ایک اندازہ تھا ایک مفروضہ تھا ان کی غالباً مجبوری تھی ان میں سے ایک آدمی اندہ تھا بڑا باتونی بڑا فنکار بڑا ہوشیار بڑا نابیو اس کے پاس سب کچھ تھا گفتگو تھی جواز تھے بیانات تھے کیا نہیں تھا اس کے پاس لیکن مجبوری صرف یہ تھی کہ وہ اندہ تھا اندہ ہونے کے باوجود اسے اپنی کور ششمی کا احساس تک نہیں تھا بلکہ اس کے برعکس اسے دور بینی پر ناز تھا وہ ستاروں کی بات کرتا تھا ستارہ شناسی کا ذکر کرتا تھا دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ گویا اس کے روبرو تھا گویا اس نے تو صرف جھوٹ ہی بولنا تھا اور جھوٹ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں وہ اپنی تینوں ساتھیوں کو واقعہ سناتے رہنے بتاتا کہ اس پر ہر چیز آشکار ہے دوسرا آدمی ہمیشہ دوسرا ہی ہوتا ہے اندہ کے مقابلے میں دوسرا آدمی بہرہ تھا اسے بہرہ ہی ہونا چاہیے تھا وہ شخص بڑے کمالات کا مالک تھا خود کو وہ اس کائنات کے نقمات کے سننے کا دعویٰ رکھتا تھا وہ بیچارہ سماس سے محروم تھا اور اسے کسی کو کچھ نہیں سنتا تھا مجبور تھا بے بس تھا دور کی آوازیں اور قریب کے نقمیں سننا اس کا دعویٰ تھا وہ افواہوں کا سرچشمہ تھا وہ بات شروع کرتا تو کہتا بھائیو میں نے سنا ہے کہ ایک بڑا واقعہ بلکہ معارکہ ہونے والا ہے اسے کوئی نہ بوجھتا کہ تو نے کہاں سے سنا ہے اس نے اپنے پاس سے باتیں بنانے والے سے کون پوشکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے بہرحال انسان اخباریں جہاں سناتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو اپنی سماعت کی چشمہ کاریاں سے مروب کرتا تھا اس کے تینوں ساتھیوں نے اسے برداش کرنا سیکھ لیا تھا وہ گزر رہے تھے تیسرا آدمی چیتڑوں میں ملبوس تھا لیکن اس کا خیال تھا بلکہ حسنے خیال تھا حسنے زن تھا کہ دنیا اس کے لباس کی فاخرہ کی دشمن ہے اس سے برہنگی کا لباس بھی چھین لیتی ہے لالجی اور مکم پرد دنیا وہ ہمیشہ اپنی دولت کا ذکر کرتا اپنے سرماعے کا تذکرہ کرتا اس کا اندیشہ تھا کہ دنیا اسے لوٹنا چاہتی ہے اسے لباس سے محروم کرنا چاہتی ہے وہ بیچارہ مجبور تھا کہ اپنے آپ کو لباس فاخرہ میں ملبوس سمجھے اور رات کو جاگتا رہتا کہ کہیں چھوڑ نہ آجائے کسی دوسری بیستی کے لوگ آ کر اس کا سرماعہ نہ لے جائیں بیچارہ بڑی عذیت میں تھا اساسہ نہ رکھنے کے باوجود اساسے والے لوگوں کے اندیشہ لاحق تھے اور غریب کو اس رماعہ داروں کو بیماری تھی اس بیچارے بیسرے سمان کو مجبوری سے مجبوری اور عذاب ہی عذاب تھا چودہ آدمی بس چودہ تھا وہ بیچارہ اپاہش تھا پاؤں سے محروم تھا لیکن کمال اطماع تھا اس کے پاس وہ اپنے آپ کو تید رفتار سمجھتا تھا وہ چل نہیں سکتا تھا بغیر سہارے کے لیکن اسے احساس ہا کہ وہ بہت تید رفتار ہے ریس کے گھوڑے کی طرح بچارہ مجبور مفروضہ ہی مفروضہ اندازہ ہی اندازہ کہانی ختم ہو گئی لیکن کہانی کیسے ختم ہو سکتی تھی کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی حقائق کبھی ختم نہیں ہوتے کہانیاں رہ جاتی ہیں ایک دن وہ چاروں افراد آپس میں مل بیٹھ کر اپنی بستی کے بارے میں گور کر رہے تھے اس کی ترقی کے منصوبے بنا رہے تھے کہ اچانک ڈراما شروع ہو گیا اندہ بولا ساہی پان میرے عزیز ہم وطنوں بلکہ ہم وطنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ہماری طرف قطمہ بڑھا رہا ہے ہم خطرے میں ہیں بہرات عید کرتا ہے وہ بولا ہاں یہ دروستہ میں دشمن کے ٹھنگوں کی آواز سن رہا ہوں اس کے گھوڑوں کی ٹاپیں بھی سن رہا ہوں چیت رہا ہوں وہ شکس نے سو رنگ کہہ دیا ہاں 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 دشمن کیوں نہیں آئے گا اسے میرے قیمتی سمان اور لباس کی آرز اتھیل ہے اسے وہ ہم پر حملہ آ رہا ہے لنگڑے نے سوچا اور فیصلے کے انداز میں بھولا تو بھائیو سوچ کے رہے ہو آؤ بھاگ چلیں کہانی یہاں ختم ہو جاتی تو اچھا تھا لیکن جب علامتوں نے کہانیاں کو بامانی بنایا تو کہانیاں ختم کہاں سے ہوتی زرگو نے فرمایا کہ اندہ انسان وہ ہے جو اپنے عیب نہیں دیکھ سکتا وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ مانتا ہے اور دوسروں کو کمرہ سمجھ سا ہے بہرہ انسان وہ ہے جو سنتا ہے خوش آمد سنتا ہے لیکن حق کی بات کے لیے اس کے کان بند ہو جاتے ہیں اس کے کان اب کان نہیں ہوتے چیلتھروں میں ملبوس شخص ہر دنیا دار گریب بیچارہ خواہشات اور حاصل کے فرق میں پریشان رہنے والا جس کا ہمیشہ یہی خیال ہوتا ہے کہ لوگ اس کے حصے کا مال لوٹ رہے ہیں آخری آدمی وہ لنگڑا آپاہیچ بس مجبوری دھر مجبوری حصار وقت کو توڑ کر نکلنے کی آرزو لیکن حصار وقت میں پابند رہنے کی مجبوری نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ تم نہیں نکل سکتے ہر آدمی اپنے اپنے حصار میں رہن رکھ دیا گیا ہے لوگ وہ کیوں نہیں کرتے امید کرتا ہوں آج کی خمیس ویل سے آپ کو بہت کوئی سیکھن کو ملا ہوگا آج کی دی